عمران خان کو وزیراعظم بنے دو سال مکمل ہو گئے ہیں آپ ان دو سالوں کی کار کردگی کو کیسے دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق پاکستان مسلم لیکنون سے ہے میں خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی کرونا آیا ہے میں سب سے پہلے شروعات کروں گا کرونا وائرس سے ابھی تک خان صاحب نے کوئی ایسا پلان تشکیل دیا ہو اس بائیس کروڑ اور عوام کیلئے بائیس کروڑ اور عوام تو چلو بہت دور کی بات ہے پہلے پنجاب کو دیکھیں جو کہ الحمدللہ پورا یعنی کہ ترکی ایک قسم کا بن چکا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صاحب کا حکومت نے اس کو یعنی کہ پیرس نہیں بنائے الحمدللہ حالات بہتر تھے لیکن جب یہ سیئے کرونا آیا ہے اور جب سے یہ خان صاحب کو ماشاءاللہ ڈائی سال ہونے والے ہیں بنے اکانومی کا ہماری بیڑا غرق ہو گیا ہے ہماری معشیت کا بیڑا غرق ہو گیا آج ہمارے کسان دیکھ لیں کیسے ان کا برا حال ہوا ہے آج اس بائیس کروڑ اور عوام کا حال دیکھ لیں آپ کسی بھی بزنس میں ان کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں نا کبھی آپ کا بزنس کیا تھا وہ آپ کو خان صاحب کو اچھا نہیں کہے گا ہمیشہ سے گالی نہیں کھلے گا نہیں وہ پیچھے ہم نے پوچھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا جا رہا ہے بہتری نقدام آجا نہیں جا رہا وہ ہاں ہوں گے ان کے سپورٹر ہوں گے لیکن آپ اگر بزنس کو اگر بزنس کو بچھلا آپ ایک سائیڈ پر رکھیں آپ ہماری اکونومی کا حال دیکھ لیں آپ کو ہمارے سٹوک ایکسچینج کے بارے میں اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کیا ہماری بزنس اچھے چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے اوپر جا رہی ہے جناب بلکل نہیں سب سے تاریخی پچپن ہزار انڈیکس پہ ہمارا سٹوک ایکسچینج تھا اس کے بعد نیچے گریہ آپ کو بتا کتنی نیچے آئی گرتی آئی گئی ہے اس کے بعد ہماری نیچے آئی ہے تقریباً تئیس ہزار انڈیکس اور سترہ ہزار پہ آئی جی بلکل اسی طرح ہی ہے اب کہاں ہیں میں پتا آپ کو اب کا اندازہ تقریباً تیس سو یا سینٹیس سو آپ کو بتا ہے اس وقت پاکستان کی سٹوک ایکشن پوری دنیا میں ٹاپ پہ جا رہی ہے کرونا کے بعد یہ تو ہے لیکن یہ تو ہے کہ دنیا میں اور اکانومی کے اوپر پاکستان کو پوری دنیا سرا رہی ہے کہ کرونا کے اندر پاکستان نے جو کیا ہمیں اس سے سیکھنے کے ضرورت آپ کو بتا ہے بلکل بھی یہ دنیا کا معنی نہیں ہے آپ نے بلگیٹس کی وہ سنی نہیں نا بھی تک بلگیٹس نے جو سینن پر انٹرگو دیا آپ نے وہ سونا نہیں ہے شاید آئی تنگ میرے زین میں نہ ہو لیکن یہ جو پاکستان میں مسائل ہے نا یہ اس سے عوام بڑی پریشان ہے وہ عوام کو تو چھوڑے آپ کہہ رہے تھے نا عالمی دنیا کے حوال سے تو میں نے کہا بلگیٹس تعریف کر رہے ہیں ہم نے عالمی دنیا کو نہیں دیکھنا آپ کو عالمی دنیا کو دیکھنا پڑے گا نا کہ عالمی دنیا کیا کہہ رہی ہے نہیں نہیں ہمیں دیکھیں ہمیں اپنے دیکھیں سیلیکٹڈ وزیر آدم ہے ہم نے اسے ووٹ تو نہیں ڈالا نہیں کسی نے بھی نہیں ڈالا نہیں یہ تو غلط بھی آپ کی کہہ رہے ہیں میں نے ووٹ ڈالا نہیں یہ لیکن یہ تو غلط بات کر رہے ہیں نا عالمی دنیا پاکستان کی باعث کروڑا روام مانتی ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے نہیں باعث کروڑ نہیں مانتی میں اس میں سے ایک نکل گئے چلے ہو گا کوئی تین پرسنٹ نکل آئیں گے لیکن چلے آئی تنگ ہوں گے لیکن لیکن ہمیں دیکھنے اپنی اس باعث کروڑا روام کو دیکھنے ہمیں دنیا بہت آگے تک پہنچ چکی ہے وہ اگر دنیا کی بات کریں نا دنیا بہت آگے تک پہنچ گی ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے پاکستان کی باعث کروڑا عوام کو دیکھنا ہے یہ کس چکی میں پیس رہی ہے یہ کس دلدل میں پیس رہی ہے تو یہ کس نے پیسوایا ہے اس دلدل یہ خان صاحب نے خان صاحب نے دو سال میں پیسوا دی گیا بلکل جی اس سے پہلے جو پچھلے چالیس پچاس سال ہوا ہے ان کا کوئی قصور ہم دیکھیں ہم اگر پچھلے چالیس سال پچھلے جاتے ہیں نا تو تب یہ اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاکستان میں نہیں تھی جب سے یہ ٹیکنالوجی جب سے یہ مختلف طرح کے مشینریز ہمارے پاکستان میں مہمیاں سال تو اس سب سے تو بہتر ہونا چاہیے تھا نا چالیس ہزار پچاس ہزار ڈالر کا کرزہ پچھلے چالیس سال میں چڑھا ہے جی جی لیکن اب یہ دو یہ جب دو ہزار اٹھارہ سے بہتر ہونا چاہیے تھا دو ہزار کیسے جب ایک چیز خراب ہے آپ کی یہ دکان ہے یہ تباہ ہو جاتی ہے دو سال میں اس کو واپس کیسے کھڑا کر سکتا ہے جناب کیسے ہم پیسے نہیں آپ کیسے کھڑا کر سکتا ہے جناب ہمتن کو دو ہزار اٹھارہ میں خوشحال پاکستان ایک اچھا چلتی ہوئی گاڑی دے کر گئے تھے ہمیں آپ کی پھر یہ غلط انفرمیشن ہے سوری ٹو سے آپ فیکشل بات کریں تو میں پھر آرگومنٹ نہیں کروں گا بلکل نہیں آپ ایک سو سات ارب ڈالر ایک سو سات ارب ڈالر تھا ایک آدمی کے اوپر بائیس بڑا وانی نی 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 آپ کا پاکستان کا کرزہ ہر بندے پہ کرز تھا تو وہ آپ کے پورے پاکستان کا کرزہ جو تھا چونتیس ہزار ارب روپے چونتیس ہزار اب ڈالر لیکن اب بڑھ گیا تو زائر ہے نا وہ کرزہ دینے نہیں آپ نے اب بڑھ گیا نا تو وہ کس نے تو یہ جیسے ڈالر کس نے دینے بڑھے گا کس نے دینے پاکستان نے دینے پھر کان سے دینے ہم نے دینے ہاں تو کیسے دینے یہ کیسے ہماری بزنس چلیں گے اچھا کاروبار ہوگا اچھا روزگار ہوگا تو دیں گے کرزے ہوں گے تو بزنس چلے گا یہ اب ہماری میٹرو ہے دیکھ لیں اب یہ بائیس کوڑھا روان الحمدللہ دو ہزار پانچ سال ہماری یہ میٹرو چلی ہے بیس رو پہ کرایا تھا اب تیس رو پہ چالیس رو پہ آپ کو بتا میٹرو پہ گورنمنٹ کتنی سبسیڈی دیتی ہے ہمیں تو سبسیڈی دیتی دو ہزار اٹھارا میں مل رہی تھی نہیں نہیں ابھی بھی مل رہی ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہی نہیں نہیں آپ کو مل رہی ہے اس لئے بیس رو پہ کرایا ہمیں تو سبسیڈی کانا پہ ملی ہمیں تو لوس ہوا نا آپ کو تو باتہ ہی نہیں ہے نا سبسیڈی کیسے مل رہی ہے یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کا کراہ پچاس رو پہ بنتا ہے آپ کو تیس رو پہ دینے پڑ رہے ہیں پچھلی اکومبت نے بھی تو بیس رو پہ یہی بات میں آپ سے کہہ رہو نا کہ اس گورنمنٹ نے بھی چھے رو پہ سبسیڈی دی ہے جی لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ کسی سبھی پوچھتے ہیں یہاں سے میں نے بہت سے پوچھا تو انہوں نے ان کی کیا ریزن تھی ان کی یہی ریزن تھی کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا ملک کرزوں میں دوبا ہوا حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو تھوڑ اس انٹرنیشنل میڈیا دیکھنا پڑے نہیں نہیں وہ میں ضرور دیکھتا ہوں الحمدللہ سین ان دیکھیں جا کے پاکستان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے یہ گونوں میں اسے آپ بات کرے ہیں جی جناب آپ کا بہت شکریہ آپ اچھے اچھی بات ہے آپ کو انٹریوز لینے چاہیے لیکن ہمارا ملک اس وقت کرزوں میں ڈوب ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کرزوں میں کس نے ڈوب ہے آنے والے دنوں میں مزید کرزوں میں میہ صاحب نے کتنا کرزے لیے تھے میہ صاحب نے لیے تھے ستائیس ارب ڈولر ستائیس ارب ڈولر فوڑے ہوتے ہیں جناب دیکھ تو اب سی انتیس پہ کیوں پہنچ گیا ہیں زائر ہے وہ واپس نہیں کر رہے کرزے اتارنے تھے تو اتارنے ہی ہے نا لے کے واپس کرنے جیب سے تھوڑی دیں گے تو جناب یہ میری بات سنیے انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے پہلی ان کی شرائطی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے یہ آئی ایم ایف کے پاس کیا لینے کے ہیں کرزے دینے کے لئے جناب انہوں نے تو کہا تھا میں کرزہ لوں گا تو میں خود کسی کل آپ تو ٹیکس دین ہی رہے تھے تو کرزہ کان جناب ٹیکس تو ہم شروع سے دین سے دیتے ہا رہے ہیں نہیں ہے بڑی عام چوری کرتے ہیں ٹیکس کے بیار تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں سب سے کم ٹیکس پاکستانی دیتے ہیں جناب دے تو رہے ہیں نا یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے گھر کا کرچہ ہو ایک کروڑ روپے آپ کا کٹھا ہوتا 40,000 روپے کیسے ہیں نہیں نہیں یہ دیکھئے آپ کو بھی غلط انفرمیشن ہے بلکل غلط نہیں میں آپ کو ابھی فیکس دکھا دیکھئے آپ تو پھرتے ہیں چند لوگوں کے پاس انٹرویو کے لیے بہت ساروں کے پاس لیکن ہم یہاں پہ یہ جتنا ہمارا ماشاءاللہ لنک روڈ ہے یہاں پہ رہشت ہے میں پورے لاہور میں پھرتا ہوں لیکن جو کسٹمر ہم دیکھتے ہیں جو کلائنٹ دیکھتے ہیں جو بھی ہم پرسیجر اس عوام کے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ناکسکار گئے ہیں وہ تو عوام اپنے گھر کا دیکھ رہی ہیں ملک کا تو نہیں دیکھ رہی ہیں ظاہر ہے پہلے جب انسان اپنے گھر کو دیکھے گا تو ملک کی طرف دیکھیں یہی باد ہے جب آپ ملک کو دیکھیں گے تو پہری ٹھیک ہوگا ظاہر ہے اوفکورس لے اوفکورس لے